اسلام علیکم جی ویلکو بیک تو مائی چینل اور ہیپی رینی ڈے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار پکوڑے وہ بھی آئیل فری کیونکہ جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں وہ اپنا بلکل دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم ڈائیٹ پر ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے آج میں آپ لوگ کو آئیل فری پکوڑے بنانے کی ریسپی بتاتی ہوں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے ہی ہاں پر میں پالک کٹوں گی اور پالک کے آپ کو پتہ ہے بہت سارے فوائد ہیں اس میں فالک ایسیڈ ہوتا ہے اس میں آرن ہوتا ہے وائٹیمن کے وائٹیمن سی تو ان ویجیٹیبلز میں بھرپور مقدار میں بہت سارے وائٹیمنز ہیں اور سارے ویجیٹیبلز میں بہت سارے فائبر موجود ہوتا ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور یہ پکوڑیں بہت زیادہ ہیلڈی پکوڑیں ہیں اس میں کیونکہ بہت ساری ویجیٹیبلز ہیں کوئی فضول چیز نہیں ہے اور فضول چیز پکوڑوں میں ایک ہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئل جو کہ ہم نے یوز ہی نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ میں باتوں باتوں میں جی ساری سبزیاں کٹ لیں ایک آلو میں نے لیا تھا آلو میں نے چھوٹے سائز کا لیا تھا آلو اپنے زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنا وہ نہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک پیاز لیا اس کو رفلی چاپ کر لیا اور بینگن کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا بہت زیادہ رفلی چاپ نہیں کرنا ہے تھوڑا فائن چاپ کرنا ہے اور یہ سارے پکوڑیں ایک ہی پرسن کے لیے نہیں ہیں جو ڈائیٹ کر رہا ہے یہ آپ نے اس میں سے صرف جار سے پانچ کھانے کی پرمیشن ہے چکن پاورڈر ہے ون ٹی سپون کٹی ویلال میرچ میری فیورٹ ہے یہ آپ یہ ہی استعمال کہہ کریں اس سے زائقہ بہت اچھا ہاتا ہے اس کے بعد ہلدی پاورڈر اور ایک انگیڈنٹس میں مینچن کرنا ہے بھول گئی وہ ہے جی موٹا کٹا ہوا دھنیا وہ آپ نے اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے دھنیا پاورڈر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سے چٹ پٹا اور چٹ خارے دار کرنے کے لیے میں اس میں ڈالوں گے لیمن جوس اور ایک عدد میں نے لیمن لے ریا تو آلماسٹ ون ٹی سپون کے قریب اس میں سے جوس نکلا ہوگا گرام فلور یعنی بیسن اس کو ہم نے ڈالنا ہے تقریباً فائف ٹیبل سپون اور اس کو سب سے پہلے ہم نے سارے مسالوں کے ساتھ اور ویجی ٹیبل کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس مکس کر لینا ہے اچھا دی آپ اس میں لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں لیسن پاورڈ ڈال رہی ہوں لیسن کے پیسٹ سے بہت اچھے پکوڑوں کا فلیور آتا ہے ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں بتانا ضرور ہے آپ نے تو ہم نے ہلکا سا پانی جتنا ہمیں ریکوائرمنٹ ہے پانی کی ہم نے لے لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے توا لے لیا تھا نان سٹک اور اس کے اوپر میں نے صرف تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دیسی گھی لگایا ہے صرف اس کو گریس کیا ہے ہم نے آئل کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے تو تقریباً ون ٹی سپون کے قریب میں نے سارے دوے پہ جو ہے نا وہ دیسی گھی لگا لیا تھا اور اب ہم نے کر دینا ہے اس کو کورڈ بالکل لو فلیم پہ پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو کورڈ کر دینا ہے اب میں نے اس کو اٹھایا دیکھیں گھی کہاں غائب ہو گیا کیونکہ ہم نے بہت کم کونٹرٹی میں گھی کا استعمال کیا تھا اب اس کی سائٹس ہم نے چینج کر دینی ہے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم کورڈ کر دیں گے تاکہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کھک ہو جائیں اور پالک کا بھی پانی تھا بینگن کا بھی پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ ڈائیٹ چٹنی ہے اس کی ریسیپی میں نے دی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو اوپر آئے بٹن میں بھی دے دوں گے اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اس چٹنی کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں کیونکہ ڈائیٹ میں دو ٹیبلز پوند تہی آپ لے سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی چٹنی ڈالیں اور ہر کھانے کے ساتھ جو نا وہ مین جو آپ کا کھانا اور رات کا کھانا اس کے ساتھ یہ چٹنی لازمی لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کھانے کو بہت جلدی خضم کر دیتی ہے کھانے میں یہ سارے لوازمات ہو چٹنی سیلڈ اور مزا آتا ہے تو آپ لوگ یہ چٹنی ڈیلی لے سکتے ہیں دو ٹیبلز پوند تہی میں اس کو ایڈ کریں مکس مکس کریں اور کھا جائیں تو یہاں پہ میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی دیکھیں یہ کتنی کرسپی بنے ہیں آئل کے بغیر ہیں لیکن لٹرلی بہت مزے کے تھے اور یہ میں نے چٹنی میں ڈپ کیا اور یہ کس کس کے موں میں پانی آرہا ہے لٹرلی بہت اچھا دیس تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کر ڈائیٹ سے بلکل پریشان نہیں ہونا کوئی کوششن ہے مجھے انسٹراغرام پر میسج کر سکتے ہیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کس طرح کی لگتی ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتا جاتی کی اندر سے بھی بلکل پرفیکٹ ہے بلکل کچھے نہیں ہیں آپ لوگ ضرور بنائیں اور اپنے رینی ڈے کو انجوائے کریں ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ